اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلا آلہ وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استتاعتم وقال اللہ جل وعلا فی موضین آخر لا يکلف اللہ نفسا الا وسعاها حضرات اقرامی قدر معزز و محترم سامعین و سامیات اللہ رب العالمین ان کے فضل و کرم سے ہم نے صلاة التصبیح کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائفی طریقے کو سنا اور اس کے صحت اور زوف کے بارے میں علماء کے اقوال کو بھی سماعت فرمایا دوسرا موضوع جو ہے آج کا وہ ہے مریض کی نماز اس لیے کی اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر نماز کو فرض کیا ہے اور شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے جس کا بارہا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا اے ہاں تک کی اللہ رب العالمین نے پیغام دیا وَاقِمُ الصَّلَى وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ اے لوگو تم نماز کو قائم کرو اور نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو فَإِنْ تَعْبُوا عَقَامُ الصَّلَى تَوَعَتُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّن کہ اگر لوگ توبہ کرلیں نماز کو قائم کرنے لگیں زکاة دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اس لئے مشہور حدیث پاک جب ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے تو ہم پہلے شہادتین کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نماز کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے نبی جنب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو آپ سے پہلے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گروہ گزرا وہے لوگ بھی نماز کا احتمام کیا کرتے تھے یہی وجہ ہی کہ جب آپ کو نبی نہیں بنایا گیا اس سے پہلے ہی آپ غارِ حرام میں جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی جنب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی ماہ ہے ربی الاول کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور پھر خرافات کا اس کے اندر جمگھٹا لگا لیکن نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے آپ سے محبت کرنے والے آپ کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی عبادات کو انجام دیتے ہیں اور بدات و خرافات سے بجتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی شخص ہو اسے نماز کیسے پڑھنی ہے قوموا للہ قانیتین اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے افراد کو حکم دیا کہ اے لوگوں تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ نماز کو کھڑے ہو کر یہ پڑھنے کی تعلیم و ترغیب اللہ رب العالمین نے دی اور فرمایا کہ جب لوگ رکو کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ رکو کرو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے با جماعت نماز کی بھی تعلیم دی ایسی صورت میں اب اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کیا اس کے لئے جماعت کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنا صحیح ہوگا یا پھر وہ گھر کے اندر رہ کر کے ہی نماز پڑھے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرمان ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کو بواسیر کی بیماری لاحق ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے مسئلے کو دریافت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو اگر کھڑے ہو کر کے نماز کی طاقت نہیں پاتے ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو اور اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو تم اپنے پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز پڑھو اگر اس کی بھی طاقت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی زیادتی ہے تو تم چھت لیٹ کر کے نماز پڑھو یعنی نماز کو کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا سوائے چند صورتوں کے مثال کے طور پر انسان پاگل ہو جائے تو اس کے اوپر سے نماز معاف ہے جب تک کہ اس کی عقل نہ لوٹ آئے ایسی اگر انسان سو چکا ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے تو اس کے اوپر سے نماز معاف ہے جب تک کہ وہ سو کر کے اٹھ نہ جائے بچہ ہے اس کے اوپر سے نماز معاف ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے عورت ہے حالت حیض و نفاس میں ہے اس کے اوپر سے نماز معاف ہے یہاں تک کہ اس کیا یہ ہے حیض و نفاس ختم ہو جائے اس کے علاوہ کسی اور صورت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لئے نماز کو معاف نہیں قرار دیا یہاں تک کی سب سے زیادہ مشیبت کی کے اندر مبترہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مرض اتنا شدید تھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی رسول آپ کو اٹھا کر کے لاتے ہیں آپ کی چادر گھسٹ رہی ہوتی ہے زمین پر گھسٹتے ہوئے مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں یعنی شدید مرض میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے ایسے ہی اگر کوئی بیمار ہوتا کمزور ہوتا عمر زیادہ ہو چکی ہوتی تو دو لوگ اسے سہارہ دے کر کے مسجد کے اندر تشریف لاتے تاکہ وہ کھڑے ہو کر کے مسجد کے اندر باجمات نماز کو ادا کر لیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے اوپر نماز کا پڑھنا ضروری ہے اگر ہم حالت مرج میں ہیں تب بھی اللہ رب العالمین نے اس نماز کو ہم سے معاف نہیں کیا ہے اس لئے ہر صورت میں جب تک ہماری عقل کام دے رہی ہے ہمارے اوپر سے نماز معاف نہیں ہے اب اسی صورت میں انسان کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر کے وہ نماز کو ادا کرے گا کیونکہ قیام یہ نماز کا رکن ہے اور قیام کے بغیر اگر انسان طاقت رکھتا ہے نماز بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائیں گے اس لئے جب انسان کے اندر طاقت ہے کھڑے ہونے کی وہ کھڑا ہو کر کے نماز کو ادا کرے گا لیکن اگر رکو اور سجدہ کرنے میں اس کے لئے مشکلیں پیش آتی ہیں تو ایسی صورت میں رکو اور سجدے کے لئے وہ اشارے سے نماز کو ادا کرے گا ہمارے اور آپ کے درمیان بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں لیکن اگلیوں کے اشارے سے نماز ادا کرتے ہیں اس کی کوئی اصل شریط اسلامیہ کے اندر نہیں ہے بلکہ علماء نے اسے بدعات کے اندر شمار کیا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کو ادا کر رہے ہیں اب اگلیوں کے اشارے سے ہم نماز ادا کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی صحابہ اکرام سے ثابت ہے بلکہ ہم اشارے کے ذریعے سے نماز کو ادا کریں گے اگر ہم قیام میں ہیں تو ہم کھڑے ہو کر کے نماز کو ادا کر رہے ہیں یا چیئر پر بیٹھ کر کے نماز کو ادا کر رہے ہیں رکو اور سجدہ کرنے کی طاقت و قوت ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم رکو کے لئے تھوڑا جھکیں گے اور جب سجدہ کریں گے تو اس کے لئے ذرا زیادہ جھکیں گے اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہم نہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ انہا بیمار ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مسئلے کو دریافت کرتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا یہ طریقہ سکھلایا تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں نماز کیسے ادا کرنی چاہیے جب ہم ان اشاروں کے ذریعے سے نماز کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو صورتحال بیان کی گئی وہ آنکھ کے اشارے سے ہیں نہ کہ اگلیوں کے اشارے سے نماز پڑھنا ہم لیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی حرکت کرنے کی طاقت و قوت ہمارے اندر نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم اپنی آنکھ کے اشارے سے رکو بھی کریں گے سجدے بھی کریں گے اگر تسبیحات زبان سے بولنے کی طاقت و قوت نہیں ہے تو دل کے اندر بھی ہم ان تسبیحات کو ادا کرتے رہیں گے لیکن اگر ان تمام صورتوں کی ہمارے اندر طاقت و قوت نہیں ہے کہ ہم آنکھ سے بھی اشارہ کر سکیں تو دل کے اندر ہی ہم ارادہ کر کے نماز کو ادا کریں گے کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے بنیں گے اور کسی بھی انسان کے لیے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے یہاں تک کی مشکل حالات امت پر آ جائیں تب ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے جب تک کی ہم اپنے ہوش حواس کو برقرار رکھتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور صورت میں ہمارے لیے اسے چھوڑنا جائز نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اقل مند بندے اللہ رب العالمین کے ہیں وہ کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر لیٹ گئے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے مجھے یاد کرنے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے نماز کو ذکر سے تعبیر کیا تو ایسی صورت میں ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے ہمارے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور اس کی تربیت بھی دی اور اسی اعتبار سے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس حساب سے نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمیں نبی اکرم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائفی طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرنا ہوگا ایسی انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام بیٹھ کر کے نماز ادا کرا رہا ہے تو باقی مسلی بھی ان کے پیچھے بیٹھ کر کے نماز کو ادا کریں گے گرچہ ان کے اندر کھڑے ہونے کی استطاعت و طاقت ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امام کی اقتداء کرنے کی تعلیم و تلقین کی جبکہ اس کے علاوہ دیگر مسائل کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیں تو کھڑے ہو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بیٹھ کر کے پڑھنا یہ افضل ہے تاکہ امام کی اقتداء نہ چھوٹنے پائے ہمارے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض شدید ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں اور آپ صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ مجمعین کو بیٹھ کر کے نماز ادا کراتے ہیں اور صحابہ اکرام بھی آپ کی اقتداء میں وجہ سے ہی نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح پیغام کہ اے لوگوں جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی اعتبار سے تم بھی نماز کو ادا کرتے رہو پڑھتے رہو تو ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں نماز پڑھنے کی تعلیم دی اور بیماری کی حالت میں نماز چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے جس کا آواز مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑیں بلکہ نماز کو ادا کرتے رہیں اللہ رب العالم مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ہر حال میں نماز کو ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی